بیٹھا ہونا تو سبق سنانا یہ بدای مشکل ہوگی تو بڑی حمد کی بات بھی اپنے درز بھی اشار بھی اور پھر نصر میں بھی اپنی حاضری پیش کی ہے قرآن مجید بھی اپنے تلاوت کیا اور اہل سنت و جماعت کے علماء میں یہ ایک ایک ایکسٹرا خصوصیات ہوتی ہے قرآن پاک انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا پھر اشار عارفان کلام پھر مطالعہ تلائے وہ تھی پہلی سیڑھی اور حضرت قبلہ علامہ پیر طریقہ راہبر شریع قبلہ پیر سید قبیر علی شاید صاحب نے آپ کو خلیفہ مجاز جو ہے خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ مجاز ہو خلیفہ کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آگے مرید کر سکے مگر خلیفہ مجاز کو یہ اجازت ہوئے آپ جس منصب پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے یہ ولی کی نگاہ کا ایک فیضان ہے میں انتہائی قابل صد احترام عزت کے لائق جنہیں پوری دنیا میں سنا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں دو ایسی عظیم شخصیات آئی ہیں جنہوں نے گلی گلی نگر نگر اپنی آواز پنچائی ہے اور لوگوں نے پسند کیا ہے جن میں ایک سید شبیر حسین شاستان بحب زبادی رحمت اللہ تعالی نے جن کے خطابات دلوں میں ایسے اترتے تھے اور پھر آپ کی طرز لے کے ہر مسجد کے اندر شینکڑوں علماء نے نماز جمعہ سے قبل جو خطاب ہوتا ہے وہ طرز اور پھر خطابت کی دنیا میں انہوں نے بھی اپنی اس محبت کو پیش کیا اور دوسری حسنی کا نام حضرت علامہ مولانا محمد عمران عاصی جھرا جن کے انداز کو ایسا سنا جاتا ہے سال سال لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تو میں خیراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت کبلا سے ملتمیس ہوں کہ آپ اپنے ملفوزاتِ آلیہ سے ہمیں نوازیں اور خداداد صلاحیت ہے قرآن پاک کا پھر نصر میں مصالہ جواب کا ہے عرفانہ کلام جو ہے ولیوں کی بارگاہ سے فیضہ آپ لے گئے آگے پنجارے محمد بخش رحمت اللہ تعالی کے کلام ہے سلطان اللہ عرفین کے کلام ہے اور واقعی دل کی تختی پہ نقش کر دیتے ہیں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے سفر کرتے رہتے ہیں ٹریکٹر پہ لگے ہوئے ہیں گاڑیوں میں کسٹ چلتی آ رہی ہے اور مجھے یاد ایک دفعہ ایک ہوتل پہ چاہے کے لیے رکھے تھے تو وہاں ایک بندہ جو تھا وہ اپنا نہیں تھا بتانی کون تھا کمیز کافی لمبی تھی اور کپڑا جو تھا وہ شروار والا بھی کمیز پہ ہی تھا تو سمجھ تو گئے ہیں تو وہ ادھر لگا ہوا تھا پھر میں نے پورا گھنٹہ وہاں آپ کی وقالت کی وقالت کی وقالت کی آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اس بات کا پوچھنا ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو چوہان اللہ بولنا پڑے گا تجھے اس بات کا پوچھنا ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو بکتا رہا بڑا بکتا رہا ہے مگر نام نہیں ہوا نسل در نسل بکتا رہا ہے نہیں ہوا مگر جب حضور نے خریدا ہے جب حضور نے خریدا ہے تو پھر سارے کافر نیچے کھڑے تھے اور صحابہ کے جرمت میں حضور نے کہا جل بلال جب کعبے کی چھت میں چڑ گیا اور مکہ والوں کو پتہ چل جائے محمد کا غلام جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ خرید کر ہمیں انمول کر دیا پس جسے حضور پھر خرید لیں کیا بات اندہ کوئی مولی مولی حق ہے حق ہے نہیں ہے میں نہیں کر رہا حد چکو مل کے حق ہے آپ بتائیں درہ آبازیں ہیں مل کے درہ حق ہے 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 موسیقی